ایک دہاتی آیا اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے خجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے فرمایا تب تو مان جائے گا اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں تو حضور نے شرع کیا تو وہ خجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آگیا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا اب وہ ٹوٹی ہوئی خجوریں جو موجزے سے حضور نے توڑی تھی وہ صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی خجوریں کہای ہیں یہ بڑی بات ہوتی عزاز ہوتا لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مان لیا اس نے کہا جی میں مان گیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیر جھونکہ آیا اور اتفاق ایسا ہو گئے سراج کر لوگ بات کرتے تھے وہ ٹوٹ کے گر گیا تو حضور نے اس حضور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گئے اب واپس جا کے جڑ بھی جائے صرف توڑنا نہیں جانتے جڑنا بھی جانتے اللہ اکبر تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی موجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبانوں بیان کی عروج کا دور تھا تو سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا گیا اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا اور لوگوں نے اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج دیا گیا کہ سائنس دان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں میرے حضور کے قدم پہنچیں باقی رہی بات چاند پہ جانیں گی تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے اور دوسری بات لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لئے کیا لائے وہ کہتے ہیں تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے یہ چاند کی مٹی ہے تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کیا اور آکے خاک ڈال دی چاند کی آ چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لئے کیا لائے اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجتائے جان فضاء لے گئے حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لئے لائے اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو پہشانی سجدے میں رکھو گے السلاة و میراج المومنین تمہارا نماز کے لئے جھک جانا تمہارا میراج کہلائے گا تمہارا عروج اور بانکپن کہلائے گا تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانکپن ہوتا ہے تو قربے قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج دیا کہ سائنس نانلٹی چھلانگیں بھی لگائیں لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل علاب کمار وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جائے ڈٹھے ورق قرآن دے پول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا وہ ان رفتوں تک پہنچے ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جائے کوئی فلک تے رہے یار گیا کوئی جار صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ذلفان والا سی جڑا ارشتوی لنگ پار گیا ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جائے وہ کسی نے کہا نور بشر دا چگڑا چلیا تے صدرہ تے جا کے گل مک گئی اور میں کہتا ہوں صدرہ دور کی بات ہے مسجد اقصہ میں کام پورا ہو گیا نور بھی پیچھے کھڑے ہیں بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں حضور مسلح پہ گڑے ہیں صدرہ میں آ کے گل مک گئی نہیں میں کہتا ہوں مسجد اقصہ میں گل مک گئی اس سے بھی پیچھے آ جاؤ میں کہتا ہوں میں ہانی کے گھر میں گل مک گئی بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہا تلیا بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہا تلیا جس دی خاطر سجیاں ہو یعنے عرش بریدیاں گلیاں بشر تے اگے ود دائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس وے لے انہو ود دیاں ویکھیا آنکھے بلے 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 کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علابِ کمال میرے رب نے بھی کہا سبحان اللہ بے عبدہی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ بے عبدہی کہاں سے کہاں تک پہنچے دنیا تکتی رہ گی وہ وہاں سے ہو کے ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل علابِ کمال کمال موسیقی